پریتی زنٹا جن کی رات مرین ڈرائی پولی سٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی یہ شکایت تھی ایک رشتے کے رقیب میں بدل جانے کی جس کے پیار کے قصے پریتی کی ہسی بیان کرتی تھی اس کی نفرت کے قصے ان کی شکایت بیان کر رہی تھی اس کے بعد پریتی نہ کیمرے پر دیکھی نہ پبلک فگر کو پبلک دیکھ پائی اپنے پرانے پریمی حالیہ دوست اور آج کے رقیب نیس وادیا کے خلاف شکایت درج کرانے کے بعد پریتی زنٹا امریکہ چلی گئی اب پریتی زنٹا واپس آنے والی ہیں اس کے بعد 12 جون کو درج کرائی گئی ان کی شکایت پر ممبئی پولیس آگے کاریوائی بڑھائی گی پریتی اور نیس کے کیس میں مددہی سے پولیس کی بات اب تک نہیں ہو پائی ہے حالکہ کئی گواہوں کے بیان پولیس نے اب تک درج کرائیے ہیں ممبئی پولیس نے شکایتوں پر بیان درج کرانے کے لیے انہیں ہفتے بھر کی محلت دی تھی امید ہے کی آج ہی وہ اپنا بیان بھی درج کرانے کے بعد پریتی زنٹا ویدیش چلی گئی تھی آنن پھانن میں پولیس نے شکایت پر تفتیش تو شروع کر دی لیکن کئی سوالوں کے پختا جواب مددہی کے بیان کے آدھار پر پولیس نہیں جھٹا پائی مثلا تفتیش میں وادی سے پراتمک پوشتاج گھٹنا کے بارے میں ان کی شکایت کے آدھار پر پوشتاج گھٹنا کے چشمدیت کون کون تھے بیج بچاف کرنے کون آیا گھٹنا کے شکایت کب اور کس سے کی گئی ان مسئلوں پر ممبئی پولیس پریتی زنٹا کے لکھت بیان درج نہیں کر پائی ہے وادی کے بیان درج کرنے کے بعد گواہوں کے بیانوں سے ملان کر کاریوائی کو آگے بٹھایا جائے گا سمبب ہے پولیس پریتی کو لے کر سٹیڈیم بھی جائے اور پوری گھٹنا کا ریکرییشن بھی کرے آئی پیل کے سی ایو سندر رمن کا بیان پہلے ہی درج ہو چکا ہے جبکہ آئی پیل کمیشنر نے ہفتے بھر کی محلت مانگی ہے پریتی پارٹنر ویبات میں انڈوال ڈان روی پجاری کا پیج بھی آ گیا ہے سمبب ہے پولیس اس بارے میں بھی پریتی سے پوشتاج کرے پریتی زنٹا کا آروپ تھا کہ تیس مہین کو سوالیا نے وانکھیڑے سٹیڈیا میں سریاں بدسلوکی کی اب پریتی کی واپسی کے بعد اس کیس سے کڑیاں ان کے بیانوں سے جوڑ کر آگے بڑھائی جائیں گی ممبئی سے مونیش پانڈے کے ساتھ آج تک بیورو ایف آئی آر درج کرانے کے بعد پریتی زنٹا کا لکھت بیان پولیس نے درج نہیں کیا تھا پولیس نے پریتی کی شکایت کے آدھار پر اپنے سوال تیار کر رکھ ہیں پولیس پریتی زنٹا سے گھٹنا کے بارے میں باریک سے باریک جانکاری حاصل کرے گی اس کے بعد ہی جانچ آگے بڑھائی جائے گی ابنا اس جوڑے میں پیار باقی ہے ناکرار بس دونے کے بیچ کچھ باقی ہے تو ایف آئی آر پریتی کی ایف آئی آر بھی عام عورتوں جیسی شکایتوں سے بھری ہے بس معاملہ ہائی پروفائل ہے تو پولیس بھی سنبھل سنبھل کر چل رہی ہے یہی پولیس کی خاصیت ہے کی ہائی پروفائل کیس میں سارے کانونی پہلووں کا پارن کیا جاتا ہے اب پولیس کو پریتی زنٹا کے بیان کی درکار ہے پولیس کو پریتی زنٹا کے بیان کو دستاویزوں میں درج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جانچ کو انجام تک پہنچایا جا سکے بارہ جون کو پریتی زنٹا نے نیس وادیا کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ممبئی پولیس نے نیس وادیا پر آئی پی سی کی دھارہ تین سو چبون پانسو چار پانسو چھے اور پانسو نو کے تحت ماملہ درج کیا آئی پی سی کی دھارہ تین سو چبون مہلا کی نجتہ پر ہنساتمک حملے کے لیے ہوتی ہے تو پانسو چار شانتی بھنگ کر بیزتی کر اکسانے کے لیے ہوتی ہے پانسو چھے آپ رادک دھمکی دینے کی اور پانسو نو شبد سنکیت اویوہار سے مہلا کی نجتہ پر حملہ کرنے کی لیکن اس ماملے میں پریتی کے وکیل نے کھلاسہ کیا ہے کہ پریتی نے کبھی بھی نیس وادیا پر چھیرشار کا کوئی آروپ نہیں لگایا بہرات پریتی نے اپنی شکایت میں آروپ لگایا ہے اس پر پریتی سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ یہ گھٹنا کہاں ہوئی وادیا ٹیم کے کس سٹاف کو لتار رہے تھے اور وہاں کون کون لوگ موجود تھے آگے پریتی زنٹا اپنے آروپوں میں کہتی ہیں کی اس کے بعد میں وہاں سے ہٹ گئی اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی لیکن وادیا آئے اور وہاں سب کے سامنے مجھے گالی دینے لگے مجھ پر چلانے لگے یہاں تک کہ ان کی بھاشا بہت ہی گندی تھی اس پر پولیس پریتی سے یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ کس سیٹ پر کہاں بیٹھنے گئی یہ گالی گلوچ کی گھٹنا کہاں ہوئی پولیس تھانے میں درچ ایف آئی آر میں پریتی زنٹا نے آگے آروپ لگایا ہے کہ نیس وادیا اپنی سیاسی طاقت کی دھونس دے کر انہیں ڈرا رہے تھے اس پر ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد تدکال میں نے بی سی سی آئی کی ادھکاریوں سے وادیا کی موقع شکایت کی میں نے خود کو شانت رکھا کیونکہ میں فائنل میں پہنچے اپنی ٹیم کا منوبل گرانا نہیں چاہتی تھی اس بارے میں ممبئی پولیس پریتی زنٹا سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ نے بی سی سی آئی کی کنی ادھکاریوں سے شکایت کی تھی روی پوجاری نے بھی پریتی کی پیروی میں وادیا گروپ کو دھمکایا ہے ظاہر ہے کہ روی پوجاری سے پریتی کی کنیکشن پر بھی پولیس ان سے سوال ضرور پوچھے گی ویدیش گئی پریتی کو پولیس نے ہفتے بھر کا وقت دیا تھا اب ویدیش سے واپس لوٹنے کے بعد پریتی زنٹا اپنا بیان درج کر آئیں گی جانچ کے اس پہلو کو پورا کرنے کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا پریتی نیس میں نیجی رشتے پہلے ہی بھکڑ چکے تھے لیکن کاروبار کے بندھن میں دونوں بندھے تھے سات سال سے کنگز الیون پنجاب کی ڈوڑ سے بندھے فریتی اور نیس اب کانونی کیس کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں اور ان دونوں کے بیچ فسا ہے سیکڑوں کروڑ کی کاروبار کا کھیل ممبئی سے مونیش پانڈے اور رسیش مندانی کے ساتھ آج تک بیورو کروڑوں کا ماملہ تیس مئی تیس مئی کی رات کیا ہوا تھا یہی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے ممبئی پولیس ان تمام لوگوں سے پوچھتا چھو رہی ہے جو اس وقت موقع پر موجود تھے ایسے ہی ایک شخص ہے کملیش شاہ جو اس سٹیڈیم میں اسی جگہ موجود تھے جہاں پریتی زنٹا بیٹھی تھی ہمارے آج تک کے سمواد داتا مونیش پانڈیا نے کملیش شاہ سے ایک خاص ملاقات کی اور جاننے کی کوشش کی کیا تھا پورا مسئلہ پریتی زنٹا اور نیسواریا ماملے کی ممبئی پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن اس پوری جانچ میں جو سب سے اہم کردار ہونے والا ہے وہ ہے ان چشمدیدوں کا جو اس دن گروارے پویلین وانکھیڑے سٹیڈیم میں موجود تھے ایسے ہی ایک چشمدید کملیش شاہ جو کی اپنے آپ میں ایک جانے مانے چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آخر کار اس دن آپ نے کیا کچھ دیکھا تھا میں پہلی رو میں بیٹھا تھا میں سب پہلے سے سکس تھرٹی سیون جب میں چال ہوا تب سے وہاں بیٹھا ہوا تھا پریتی کی رو میں فرسٹ رو میں ہم لوگ بیٹھے تھے مجھے ان بیٹوین میری پاس ایک میری دوستی پوجہ ان کے بعد ان کے سیکٹری تھے اور وہاں پریتی بیٹھی ہوئی تھی اور کے پیچھے کی رو میں سنچے تینڈل کر کے لڑکے ارجن بیٹھے تھے گئی ہوئی تھی رکھی ہوئی تھی پھر ان کو نہ ملنے کے بعد اس کی ارنجمنٹ کو دوسرے کچھ میں کری گئی اور وہاں سے چلے گئے پھر 10-15 منٹ بعد آکے ان کو کچھ پریتی کو بتایا وہ بھی 5 منٹ بات چیت ہوئی ہوگی آرگیومنٹ آبور سیٹ ارنجمنٹ اور وٹیور اور میں نے کچھ دوسرا نہیں دیکھا سر جو آروپ لگایا ہے پریتی زنٹا نے اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ نیس واریا نے سب کے سامنے ان کی بیزیتی کی ان کو گالیاں دیں ان کی ہاتھ کو مروڑا آپ نے ایسا کچھ دیکھا تھا ماں پہ میں آپ کو بتایا پہلے بھی کہ وہ آئے ان کے پاس ان کے ککس میں وہ بہت لمبے تھے آواز بھی بہت زیادہ تھی تھوڑا بہت بات چیت آرگیومنٹ ہو گیا سیٹ ارنجمنٹ کے بعد میں نے کچھ حیثہ نہیں دیکھا کہ اس نے گالی بولی اور ہاتھ مروڑا اور کچھ ابیوزیو لینگویج یوز کی تو یہ تھے کم لے جو جو صافتور پر بتا رہے تھے کہ آخر کار اس دن میچ کے دوران ہوگا کہا تھا جو سب سے اہم بات انہوں نے بتائی کہ نیس واریا نے کسی بھی طریقے سے نہ پریتی زنٹا کا ہاتھ مڑا تھا نہ تو ان کے ساتھ نے بتتمیزی کی تھی لیکن پریتی زنٹا نے ایسے آروپ لگایا ہوا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ مومبائی پولیس اس جانچ کے دوران کیا کچھ پاتی ہے اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا کیمرمن سچین ساوند کے ساتھ مولیش پانڈے مومبائی آج تک تو کیس درج کروانے کے بات سے پریتی یو ایسے میں امریکم ہے اور آج ان کے آنے کی خبر ہے اور ہر کسی کی نظرے پریتی زنٹا سے کیا پولیس ان کا بھیان درج کروا پائے گی ویسے پریتی اور نیس کی اگر بات کی جائے دس سال تک چلا پریتی اور نیس وادیا کا رشتہ لگ بھگ ٹوٹھی گیا ہے پریم کہانی تو عرصے پہلے ختم ہو چکی ہے کاروبار کی دور سے دونوں بندے تھے اب وہ دور بھی ٹوٹنے کے کگار پر ہے تیس مائی کی رات پریتی زنٹا اور نیس وادیا کے رشتے کو پریت سے بیر تک لے آئی نیس قریب آٹھ بچ کا ڈس منٹ پر سٹیڈیم پہنچتے ہیں لیکن تب تک اس حصے کی ساری سیٹیں فل ہو چکی تھی نیس کو جگہ نہیں ملی اور وہ کھڑے رہے آج جکو نے انہیں قریب 15 منٹ تک رکھنے کو کہا 20 منٹ بات انہیں سیٹ ملی نیس نے دیکھا کہ پریتی اور ان کے سہیوگیوں کو پہلی پوری لائن میں سیٹیں ملی ہیں جس پر انہوں نے پریتی سے پوچھا کہ کمپنی کے دوسرے مالکوں کو سیٹ کیوں نہیں ملی اور ان کے لیے آرکشت سیٹوں کا کیا ہوا جس کے بعد دونوں کے بیچ بحث شروع ہوئی اسی گھٹنا کا ذکر اپنی شکایت میں پریتی نے کیا نیس واریا نے حیرت جتائی اور سبھی آروبوں کا خندن کیا کہ اپنے خلاف آروبوں اور شکایتوں سے میں حیران ہو یہ جھوٹے اور آدھار ہی نیس واریا ایلیٹ سوسائیٹی کے اس جوڑے کی پریم کہانی اب دشمنی تک آگئی ہے پریتی زندہ نے اپنی نجتہ اسمتہ اور سمان کے لڑائی چھیڑ دی ہے تو نیس واریا نے بھی کانونی انداز میں اس کا جواب دینے کا مند بنا لیا ہے اب پریتی کے بیان کے بعد پریت سے بیر تک پہنچی اس کہانی میں ہیرو سے ولن بنے نیس واریا کی تقدیر تیہ ہوگی ممبئی سے مریش پاندے کے ساتھ آشتگ بیرو